بینگ اور آٹو سیکٹر کے بعد اب سرکار کی نظر ریال اسٹیٹ سیکٹر پر ہے زی بسنس کو سوتروں کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ سرکار ریال اسٹیٹ کی دشہ صدارنے کے لیے راہت پیکس دے سکتی ہے سوتروں کے مطابق اٹھ کے پروجیکٹس کو پورا کرنے پر بھی سرکار کا فوکس رہنے والا ہے سرکار چاہتی ہے لون نہ ملنے سے پریشان ڈیولپورز کے لیے لون ملنا آسان کیا جائے اور اس خبر پر زیاد جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سیوگی انوراک شاہ انوراک بتائیے یہ ایکسکلوسف خبر کیا ہے کیا جانکاری آپ کے پاس دیکھیں ویتمنتری ہر ہفتے کوئی نہ کوئی سیکٹر سے جڑے اعلان کر رہی ہیں اور جو اگلا نمبر ہے وہ ریال اسٹیٹ سیکٹر کا ہے اور پوری امید ہے کہ اس ہفتے ہی ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ایک بڑا پیکیج مل سکتا ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر میں جو بھی دکھتے ہیں لیکوڈیٹی کی جوڑی دکھتے ہیں اور جو ڈیولپورز ان کو لون آسانی سے نہیں مل رہا ہے تو یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ڈیولپورز کو جو لون دیا جائے اس میں کچھ ریایتیں دی جائے اس کے علاوہ جس طرح سے ہاؤسنگ فائنینس کمپنیز کو ایک زیادہ لیکوڈیٹی کی وینڈو پروائیڈ کی گئی تھی تو وہ ایک اور بڑی وینڈو پروائیڈ کی جا سکتے اس کے علاوہ جو بڑا مسئلہ ہے جو اٹکے ہوئے پروجیکٹ یا جو رکے ہوئے پروجیکٹ جس میں قریب قریب پانچ لاکھ سے زیادہ جو ہوم بائیر ہے وہ فسے ہوئے ہیں تو وہاں پر ان اٹکے ہوئے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہمیں جانکاری ملی ہے قریب قریب آٹھ ہزار کروڑ کا ایک فنڈ سرکار کے دورہ دیا جا سکتا ہے جن سے جو دیش بھر کے جو اٹکے ہوئے پروجیکٹ ہے ان کو پورا کیا جا سکے جو ریل سٹیٹ ڈیولپر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم بائیرز کو بھی رہت ملے گی اس کے علاوہ ایک اور اعلان ممکن ہے کہ جو ایفوڈیبل ہاؤزنگ جو ایفوڈیبل ہاؤز کے جو پریبھاشہ ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے اس کو ابھی جو بڑے شہروں میں میٹروز میں ممبی جیسے شہروں میں جو ایفوڈیبل ہاؤزنگ کے جو لیمٹ ہے وہ پیتالیس لاکھ ہے تو اس پیتالیس لاکھ کو لیمٹ کو بڑھا کر ستر لاکھ تک لے جا سکتا ہے جس سے جو بیلڈر ہے اس کو انسینٹیو ملے اس کو ٹیکس کا فائدہ ہو جو گراہک ہے اس کو بھی فائدہ ہو اس کے علاوہ ایک اور جو اعلان ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں نیشنل ہاؤزنگ بینک کے دورہ کیا گیا تھا کہ جو بیلڈرز کے دورہ جو انٹریسٹ سبونشن سکیم دی جاتی تھی وہ جو کافی اٹریک کرتی تھی ہوم بائر کو گھر کھریدنے کے لیے جہاں پر آپ انٹریسٹ سبونشن کا فائدہ لے سکتے تھے تو وہ بند کر دی گئی تھی تو اس میں بھی کچھ نئے اعلان کیے جا سکتے جس سے جو ریل سٹیٹ ڈیولپر ہے وہ ہوم بائر کو اٹریک کر سکے ایک انسینٹیو کے طور پر یا پھر ایک طرح سے ایک فائدہ دے سکے تو یہ تمام جو اعلان ہے یہ امید کیا جا رہے ہیں کہ اس ہفتے جو ریل سٹیٹ سیکٹر کے لیے جو پیکج دیا جائے گا اس میں ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ انوراک شاہ اس تمام جانکاری کے لیے عامر پالی کے ساتھ اب جی پی گروپ کے گھر خریداروں کے لیے بھی سپریم کورٹ نے گوڈ نیوز سنائی ہے سپریم کورٹ سے گوڈ نیوز آئی ہے سپریم کورٹ نے سرکاری کنسٹرکشن کمپنی ان بی سی سی سے نوٹس جاری کر پوچھا ہے کہ کیا وہ جی پی گروپ کے اٹکے پروجیکٹس کی بھی ذمہ داری لینے کو تیار ہے اس پر ان بی سی سی کو جواب دینا ہے اگر ان بی سی سی بان جاتا ہے تو جی پی گروپ کے گھر خریداروں کو ان کا اشیانہ ملنے کی امید بڑھ جائے گی دراصل کند سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ جی پی انفراتیک کے اوپر سینکڑوں کروڑ روپے کے ٹیکس بقائے میں ریاض دینے کو تیار ہے اگر ان بی سی سی کمپنی کو ٹیک آور کرتی ہے سرکار نے کہا کہ وہ ان بی سی سی کا سمرتن کرے گی اگر ان کے پاس کوئی پلان ہے سپریم کورٹ میں اس ماملے کی اگلی سنوائی پانچ ستمبر کو ہوگی